ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی سویڈی گندر ہماری ایکسسائیز نمبر فور ایکسسائیز نمبر فائیو اور سکس کی ڈکٹیشن ہوگی ڈکٹیشن میں بولوں گا ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے لکھنی ہے اور میں بھی ساتھ ساتھ لکھوں گا اگر آپ کو کسی سٹوک کی آؤٹلین کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میری آؤٹلین کو فالو کر سکیں گے so get ready 3 2 1 starts they will come to the game today full stop they think they will be delayed full stop show them the way to the lake full stop who will come to the boat question mark do they think we shall beg them to come question mark we may change the date to the tenth full stop do they know the date question mark here this exercise number four you have to pause start you have to start dictation exercise number four eight to ten times ten ten times two long times times long times long times long times دو دفعہ کنٹوں مرائے گئے ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ لکھیں. دوسری دفعہ لکھیں. تیسری دفعہ لکھیں. اس کے لانگر میں کنورٹ کریں. اس کے بعد ایکسیسی sentin نمبر کو پھر لکھیں. اس کو دوبارہ پھر لکھیں. دو دفعہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم لانگر کرنی ہے. آپ سے ہو سکے تو آپ ہر دفعہ لانگر بھی کریں. لیکن آپ نے جو next kasih sentin ça puis اسکر میں آپ نے j schema2 és 2は بلکہ دس دفعہ آپ نے must کرنی ہے. question mark we have given him the check to mail to them today full stop shall we take the mail to the boat question mark we shall aim to change the name full stop we know they will come today full stop they will take the lunch to the lake full stop jo led the way to the lake comma but they say it was too low to to bathe full stop was the mail delayed question mark it will be given to him today full stop so یہ تھی ایک سجھ سجھ دس دفعہ ریپیٹ کرteni ہے اور اس کو long end میں convert کرنا ہے اور دوبارہ آپ سجھ کرنی ہے اور اس کو دوبارہ جو ہے long end میں convert کرنا کرنا ہے تو ہماری یہ ہوگی ایکس سجھ 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 جو جو owes them the debt comma so we have given them them the check full stop the thing to do was to make them way the coal full stop they both say the coal coal was Wade full stop who came to take the load to the depot depot question mark we have no lunch to take to the game full stop may may we have the yellow board to take to the bay question mark who will be paid to show them the way to do it question mark we think they will come to the show which will be given today full stop the end to this is our exercise number six now we have our four five and six three and three and I have to take the outline and strokes and position and size and and size and sound sound as outline and I didn't go and I have and have know کرنی ہے کون سے ورڈ کے ساتھ کون سا واول لگے گا پہلے آپ نے ورڈ کو سننا ہے اس میں واول کی پہچان کرنی ہے جیسے ورڈ بولا جاتا ہے لیک تو آپ کو پتہ نہ چاہیے ورڈ لیک میں لونگ واول اے ہے لونگ واول اے جب ہوتا ہے تو آؤٹلائن ہم آن دا لائن لکھتے ہیں اور جو واول کی پوزیشن یا پلیس ہوتی ہے وہاں میٹل آف دا سٹوک لکھتے ہیں اسی طرح اگر ورڈ بولا جاتا ہے لنچ تو لنچ میں آپ کو پتہ ہے شارٹ واول یو ہے اور سیکنڈ پلیس واول ہے اس لئے یہ آن دا لائن لکھے جائے گی اور جو واول لگے جا لگے گا وہ میڈل آف دا سٹوک لگے گا اسی طرح اگر ورڈ بولا جاتا ہے کول تو کول میں لونگ واول اے ہے اور اس کو آن دا لائن لکھیں گے اور سیمیلر جو واول ہے ہم میڈل آف دا سٹوک لکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد جو ہم لیکچر ڈسکس کریں گے وہ ہمارا فرسٹ پلیس واول ہوگا آج تک ہم نے سیکنڈ پلیس واول پڑھ لیے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ پلیس واول کے چاروں واولز لونگ واول اے شارٹ واول ای لونگ واول او اور شارٹ واول یو یہ چاروں واولز کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ان کے ورڈز کی پریکٹس کرنی ہے آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر ان کا ساؤنڈ ہونا چاہیے اور آپ کو پہچان ہونی چاہیے کون سا ورڈ کون سے ساؤنڈ کا ہے اور ایکسرسائی نمبر سکس تک آپ کا جو ہے وہ چپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد چپٹر نمبر فور ہے ہمارے پاس فرسٹ پلیس واول اس واول کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سیکنڈ پلیس کے چاروں واولز آتے ہوں اور سیکنڈ پلیس میں جتنی ورڈز ہم نے سیکھی ہے وہ سارے ورڈز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے ایک ایک ورڈ آپ کے فنگر ٹپ پہ ہونا چاہیے کام چوری نہیں کرنی کام تیزی کے ساتھ نہیں کرنا بلکل سلو سلو چلنا آپ نے دیکھا میں کس طرح سلو سلو ورڈز کو لکھتا ہوں اور یہ بھی آپ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ آپ لوگ پریکٹس کریں جس طرح آپ کو پریکٹس اس کا کہا جائے گا آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہے ہر ایکسرسائز کی جب میں شارٹن کر رہا تھا تو میں دس سے بارہ دفعہ لازمی کرتا تھا دس سے بارہ دفعہ میں کسی بھی ایکسرسائز سے اس سے کم کسی بھی ایکسرسائز کو نہیں کرتا تھا اور اس طرح کرنے کے بعد ہی جو ہے اتنی پرفیکشن آئے گی اور آپ کے بھی ہاتھوں میں آئے گی آپ بھی اسی طرح جو ہے آؤٹلائنز لکھیں گے اور آپ کو لکھتے ہوئے مزا بھی آئے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ